بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عویس خان آپ کا فیزکس ٹیچر لازٹ ٹائنگ ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا ریل اینڈ اپیرنٹ ویٹ جو کہ چپٹر فائیو میں سے تھا آپ جانتے ہیں کہ اب ریڈیو سلیبس جو ہمارے بورڈ کے مطابق آیا ہے اس کے مطابق ریل اینڈ اپیرنٹ ویٹ کے بعد والے ٹاپکس ہمارے سلیبس سے ریڈیوز ہو گئے ہیں تو آج ہم اپنا نیا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فلوئیڈ ڈائنمکس اس میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فلوئیڈ کسے کہتے ہیں تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ فلوئیڈ کسے کہتے ہیں تو یہ میں نے لکھا what is a fluid فلوئیڈ کوئی بھی ایسا سبسٹانس ہے جو کہ فلو کر سکتا ہے جیسے پانی ہے پانی فلو کرتا ہے تو پانی کو ہم فلوئیڈ کہہ دیں گے اسی طرح سے ہم اگر air کی بات کریں تو air بلو کرتی ہے تو air بلو کر رہی ہے اسے بھی ہم ایک فلوئیڈ کہیں گے تو میں نے اسے کچھ یوں ڈیفائن کیا ہے ذرا دیکھئے گا any substance which may flow اور blow flow کے ساتھ میں نے لکھا کہ liquids جو ہیں یہ فلو کرتے ہیں اور جو gases ہیں یہ بلو کرتے ہیں جیسے میں نے air کی example لی تو air کو بھی ہم ایک فلوئیڈ کنسیڈر کریں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں fluid dynamics کو ڈیفائن کرنے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ fluid dynamics نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں ہم dynamics study کرنے والے ہیں fluids کی so it is a branch of physics which deals with the study of motion of fluids جو کہ fluids کی motion کو study کرتی ہے اس کے ساتھ deal کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں fluid dynamics تو fluid dynamics میں fluid کو ہم define کر چکے ہیں اس کے بعد اب ہم چل رہے ہیں types of fluids کی طرف fluids کو ہم ان کی compressibility کے لحاظ سے دو types میں divide کرتے ہیں دیکھئے گا یہاں پہ types of fluids میں میں نے لکھا ایک compressible fluids اور ایک incompressible fluids اگر ہم compressible fluids کی بات کریں تو ان کی density constant نہیں رہتی یعنی density constant نہ رہنے کا مطلب کیا ہے جیسے آپ یوں کر لیں کہ آپ ایک گوبارے میں ہوا بھرتے ہیں اور گوبارے میں ہوا بھرنے کے بعد آپ اسے compress کرتے ہیں جب آپ اسے compress کریں گے تو آپ actually اس کا volume decrease کر رہے ہوں گے تو جب volume decrease ہوگا تو students دیکھئے کہ جب volume decrease ہوتا ہے تو density کے formula کے مطابق جب volume کم ہوگا تو density increase ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ gases جو ہیں ان کی density increase یا decrease کی جا سکتی ہے سو یہ ایسے fluids ہیں جو کہ compressible ہیں compressible fluids ایسے fluids ہیں جن کی density constant نہیں رہتی ان میں ہماری gases آتی ہیں اس کے بعد دوسری type ان کی compressibility کے لحاظ سے ہے ہمارے پاس incompressible fluids incompressible fluids ایسے fluids ہیں جن کی density constant رہتی ہے ان میں سارے ہمارے liquids آتے ہیں جو liquids ہیں جیسے اگر آپ water کی بات کر لیں تو water is not compressible water is incompressible سو جو liquids ہیں they are incompressible fluids اور incompressible fluids کے لیے ہم نے کہا کہ ان کی density constant رہتی ہے تو fluids کو study کرنے سے پہلے ہم ان کے ایک key point کو study کر لیں گے key point اس کا کیا ہے جس کی مدد سے ہمیں fluids کو study کرنا بڑا آسان ہو جائے گا تو اس key point کا نام ہے viscosity viscosity یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا viscosity کو اردو میں ہم گاڑاپن کہتے ہیں تو یہ ہماری اس sense کے مطابق جو چیز جتنی جو liquid جتنا گاڑا ہوتا ہے اتنا ہی اسے move کرنے میں مشکل ہوتی ہے جیسے اگر آپ honey کی بات کر لیں تو honey کو اگر آپ flow کرواتے ہیں تو honey کی speed بڑی کم ہوگی یعنی کہ وہ گاڑاپن اس کا زیادہ ہے اس لئے اس کی speed زیادہ ہوگی viscosity ہم کہہ دیں گے اس کی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ petrol کی یا water کی بات کر لیں تو ان کو flow کروانا آسان ہے سو یہاں پہ یہ میں نے لکھا ہے کہ جتنا کوئی liquid یا fluid more viscous ہوگا اتنا ہی اسے flow کرنے میں مشکل ہوگی اور جتنا کوئی fluid less viscous ہوگا پتلا ہوگا اتنا ہی اسے move کرنے میں آسانی ہوگی اس کے بعد ہم چلتے ہیں viscosity کو define کرنے کہ viscosity کو ہم کیسے define کرتے ہیں viscosity میں نے یہاں پہ لکھا ہے it is the frictional effect between the adjacent layers of a fluid ایک fluid کی جو adjacent layers ہیں جیسے آپ ان دو markers کی بات کر لیں یہ دو adjacent layers ہیں اگر تو ان کے درمیان جو frictional effect ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے viscosity اب یہاں پہ میں نے word use کیا ہے effect frictional effect not frictional force it is not the force between two adjacent layers it is the frictional effect between two adjacent layers اس کے بعد دوسری definition میں نے یہاں پہ لکھا ہے the resistance to the flow of a fluid یہ definition آپ کو آپ کی بک پہ page number 192 کے بالکل start میں یعنی جہاں پہ viscosity topic start اور پہلی line آپ کو یہ مل جائے گی کیا the resistance to the flow of a fluid یعنی ایک fluid جو resistance offer کرتا ہے flow کے خلاف اسے ہم کیا کہتے ہیں viscosity ایک اور طرح سے بھی ہم اسے define کر سکتے ہیں کہ it is the property of a fluid to resist the relative motion between the layers of a fluid یعنی یعنی ایک fluid کی layers کے درمیان جو relative motion ہوگی اس کو جو جس property کی وجہ سے fluid resist کرتا ہے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں viscosity تو viscosity کی ہمارے پاس یہاں پہ یہ تین definitions ہوگئیں اس کی numerical value کو students ہم کہتے ہیں coefficient of viscosity یعنی viscosity کو اگر ہم numerically represent کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس quantity کا نام دے دیا ہے coefficient of viscosity اور اسے ہم ایک letter یٹا سے represent کرتے ہیں ایٹا گریک letter ہے اس سے ہم جہاں پر بھی ہمیں viscosity کا word use کرنا ہوگا اسے ہم replace کر دیں گے coefficient of viscosity سے اور اس ہم symbolically represent کریں گے اس letter ایٹا سے اب ہم چلتے ہیں اس کی dependence کی طرف dependence کے لحاظ سے میں لیکویڈ اور gases کے لئے الگ الگ سے ان کی dependencies لکھ لیں پہلے جو دو points میں آپ کو بتاؤ گا وہ دونوں کے لئے سیم ہوں گے جیسے اگر میں یہاں پہ liquids کی viscosity ڈیفرین ہوگی اور water کی viscosity ڈیفرین ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ nature of the fluid پہ بھی depend کرتا ہے سیم اسی طرح سے جو coefficient of viscosity ہے gases کی یہ بھی depend کرتی ہے nature of the gas یا nature of the fluid پہ کہ gas ہم کون سی use کر رہے ہیں دوسرا ہم اس کی dependence میں دیکھیں تو دوسرا point میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے relative speed between the layers relative speed between the layers جو ہے یہ دونوں میں common ہے کہ یہ speed پہ dependence ہوگی coefficient of viscosity کی ثرڈ پہ اور یہ main point جو ہے viscosity of gases کے لئے rate of diffusion rate of diffusion پہ depend کرتی ہے ایک gas کی viscosity mainly یعنی کہ اس میں میں نے یہ لکھا کہ جتنا rate of diffusion زیادہ ہوگا rate of diffusion جیسے آپ نے chemistry میں پڑھا تھا graham law of diffusion of gases تو یہاں پر بھی ہم اس ہی سے بات کریں گے جو rate of diffusion جتنا زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے جتنی ان میں randomness زیادہ ہوگی اتنی ہی molecules کو flow کرنے میں مشکل ہوگی جس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اس کی viscosity increase ہو جائے گی اس کا مطلب میں نے یہاں پر یہ لکھا جتنا rate of diffusion زیادہ ہوگا اتنا gas کے molecules جو ہیں انہیں مشکل ہوگی move ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں liquids کی جو viscosity کی dependence ہے وہ mainly cohesive forces پر depend کرتی ہے جتنی stronger ہوگی اتنا ہی molecules کو ایک دوسرے پر سلائیڈ کرنے میں مشکل ہوگی تو یہاں پر میں نے لکھا جتنی cohesive forces stronger ہوگی اتنا molecules کو گزرنے میں فلو کرنے میں مشکل ہوگی اور جتنی انہیں مشکل زیادہ ہوگی ہم یہ کہہ دیں گے کہ اس کی viscosity پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے جتنی کو ہیسے فورسز زیادہ ہوگی تو یہاں پر میں لکھا جتنی کو ہیسے فورسز stronger ہوگی اتنا ہی جو fluid ہے liquid وہ more viscous ہوگا اور جتنی یہ کو ہیسے فورسز weaker ہوں گی اتنا ہی fluid یا liquid ہمارا less viscous ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next کہ temperature کے increase یا decrease کرنی کی وجہ سے viscosity of liquid اور viscosity of gases پہ کیا effect ہوتا ہے